اسلامی تحزیب کی تاریخ کا معمولی مطالعہ بھی اس بات کی حقیقت کو واجہ کر دیتا ہے کہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ وطابعین کے زندگی خدمت خلق اور رفاع عام ماہ کی بےمثال کارناموں سے عبارت ہے اس کے بعد اس تعلق سے صوفیہ اکرام کا طبقہ سب سے نمائی نظر آتا ہے یہی گیروہ آوام وخواست کے درمیان سب سے زیادہ مقبول و محبوب بھی رہا ہے ان کی بارگاہ میں نیاد بندانہ حاضری دیتے اور ان سے تقویٰ و صلاح اخلاق و کردار کی تعلیم لیتے آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی عظیم ہستی سرو برو کروائیں گے کہ جس کے در سے آج بھی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے آج بھی آپ کے آستانے پر دردمندوں اور بے قصوں کی جھولیاں بھرتی ہیں اللہ کے اس ولی کا آستانہ اتر پردیش کی رازدھانی لکنو کے چار باغ ریلوے شٹیشن پر مرضہ خلائق ہے جن کو لوگ خمبن پیر بابا کے نام سے جانتے وہ پہچانتے ہیں حضرت خمبن پیر بابا رحمت اللہ تعالیٰ کو یوں تو خمبن پیر کے نام سے جانا جاتا ہے لیکن آپ کا اصل نام حضرت سید شہید کی آم الدین رحمت اللہ تعالیٰ ہے آپ کے پائدائز کے سبب یا حیات زندگی سے وابستہ کسی پختہ تاریخ کا امکان نہ ہو سکا اور نہ ہی کسی کتاب میں کوئی تاریخ کلم بند ہے لیکن باوجود اس کے آپ کی ایک کرامات سے دنیا آپ کو جاننے اور پہچاننے لگی اور اسی کرامات کے بعد آپ کا وجود قائم ہوا اور اسی ظاہرے کرامات کے بعد آپ کے وجود سے وابستہ کچھ جانکاری ملی بتایا جاتا ہے کہ آپ کا آستانہ تقریباً نو سو پچاس سال پرانا ہے اور آپ نے اسے مقام پر شہادت کے زام کو نوز فرمایا یہ ایک شہید کا آستانہ ہے اس وقت جب آپ کو اس مقام پر دفنایا گیا تب یہاں پر بہت ہی گھنہ جنگل ہوا کرتا تھا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ سب بدلتا گیا اور آج یہ جگہ چار باغ ریلوے اسٹیشن کے نام سے جانی وہ پہچانی جاتی ہے حضرت کیام الدین رحمت اللہ تعالیٰ ایک شہید ہے اللہ کے یہاں شہیدوں کا بہت بڑا درجہ اور مقام ہے شہیدوں پر اللہ تعالیٰ کا کیسا کیسا پیار ہوتا ہے اور ان کو کیسے کیسے انعام ملیں گے اس کا اندازہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے لگایا جا سکتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتیوں میں سے کوئی آدمی بھی یا نہیں چاہے گا کہ اس کو پھر دنیا میں واپس بھیجا جائے چاہے اس سے یا کہا جائے کہ تم دنیا کی ساری چیزیں لے لو لیکن شہید اس آرجوں میں رہے گا کہ ایک دفعے نہیں دس مرتبے پھر دنیا میں بھیجا جائے تاکہ ہر دفعے ہر مرتبے وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو کر آئے انہیں یہ آرجو شہادت شہیدوں کے مرتبے اور ان کے خاص انعامات کو دیکھ کر ہوگی شہیدوں کے مرتبے کے مطابق قرآن شریف میں فرمایا گیا ہے کہ ان لوگوں کو ہرگز مردہ نہ سمجھو بلکہ شہید ہو جانے کے بعد اللہ کی طرف سے ان کو خاص جندگی ملتی ہے اور ان پر ترہ ترہ کی نیامتوں کی بارش ہوتی ہے بے شک وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور اسی کے سبب تقریبا سات سو پچاس سالوں کے بعد بھی اللہ نے اپنے اس ولی کے آستانے کو محفوظ رکھا بتا جاتا ہے کہ تقریبا دو سو سال پہلے جب لخنو اسٹیشن کو بنانے کی قواہش شروع کی گئی اور ٹرین کے روٹ محب کو تیار کیا گیا اور راستے میں آنے والے تمام پیڑ اور جھاڑیوں کو کٹا گیا اور محب کے حساب سے پٹریوں کو بچھانا چالو کیا گیا لیکن جب پٹریوں کا کام اس مقام پر پہنچا جہاں پر خمن پیر بابا رحمت اللہ ہی تعلیٰ علیہ کا آستانہ بنا ہوا ہے وہاں پر دن میں پٹریوں کو بچھایا جاتا اور رات کو وہ پٹریوں کو اکھڑ جایا کرتی مجھ دور جب صبح آ کر دیکھتے تو انہیں یہ پٹریوں کو اکھڑی ہوئی ملتی یہ سلسلہ کئی دینوں تک چلا اور یہ بات انگریج جنرل تک گئی جو اس وقت اس کام کو انجام دے رہا تھا اس نے سوچا یہ کام ہندوستانی کرانتیکاریوں کا ہے وہی لوگ رات میں آ کر پٹریوں کو اکھڑ دیتے ہیں اگلی رات انگریج جنرل وہاں پر رکا اور پٹریوں کو اپنے سامنے بچھوایا لیکن رات ہوتے ہی وہ کیا دیکھتا ہے کہ یہ پٹریوں اپنے آپ اکھڑ رہی ہیں وہ یہ دیکھ کر بہت ہی حیران ہوا اور اس کارامات کے بعد پٹریوں کے راستے کو بدل دیا گیا اور جو پٹریوں آپ کے آستانے کے اوپر سے گزر رہی تھی انہیں ادھوڑا چھوڑ دیا گیا اور آپ کے آس پاس سے ان پٹریوں کو نکال لیا گیا آپ کے آستانے کے تعمیر کے دوران کچھ پتھر کی تختیاں ملی جس میں آپ سے وابستہ کچھ تاریخی باتیں حاصل ہوئیں آج بھی آپ کے آستانے پر ہجاروں کی تعداد میں ظاہرین شرکت کر کے فائز حاصل کرتے ہیں آپ کے آستانے پر آج بھی مسلم غیر مسلم تمام طبقوں کا حجوم امرتا ہے آپ کا آستانہ مبارک اتر پردیش کی رازدھانی لکنو کے چار باغ ریلوے سٹیشن کے پٹیٹ فارم نمبر سات کی پٹری پر واقع ہے اللہ کے اس ولی کے آستانے پر آج بھی فائز کا دریہ زاری وہ ساری ہے ہجاروں کی تعداد میں ظاہرین آج بھی آپ کے آستانے پر آتے ہیں درود و سلام پیش کر کے آپ کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں بے شک شہیدوں کی بارگاہ میں اور ان کے وسیلے سے کی گئی دعا کو اللہ کبھی رد نہیں کرتا تو اللہ ہماری بھی ان پاک ولیوں کے صدقے زائز تمانناوں کو قبول فرمائے